ہلو فرین آپ سب کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل کریکٹ پہ دوستوں جیسا کہ آپ کو تھم نیل دکھ رہا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے راجستان فلس اگزام 2020 کی اکسپیکٹیٹ کھٹوک کے بارے میں کہ آپ کے کم سے کم اتنے اگر کیوشن صحیح ہیں تو آپ کا آرام سے وہ فیزیکل کیلئے آپ کو کول ہو جائے گا اور آپ آرام سے فیزیکل کی تیاری کر سکتے ہیں لیکن دوستوں جتنے میں آپ کو کیوشن بتا رہا ہوں اگر اس سے آپ کے کم ہے سہی تو آپ کو دوستوں مشکل ہونے والی ہے پھر آپ کو مطلب دوڑ کی تیاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے اچھا ہے کہ آپ آگے آنے والی اگزام جیسے میں بات کروں تو اگلے منت میں ریلوے کی اگزام ہے اس کے اگلے منت میں پٹواری کی اگزام ہے اور اس کے بعد ریٹ کی اگزام ہے اور اس کے بعد ہائی کورٹ لڈی سی کی اگزام ہونی ہے تو دوستوں اتنے فورم تو لگ بگ بھرے جا چکے ہیں اس کے علاوہ ون پال اور ون رکھ سک کی وگبتی بھی آ گئی ہے اور جلدی دوستوں آگے گرام سے وقت کی بڑھتی بھی آنے والی ہے تو آپ اس پہ اپنا ٹائم ہوگو اسپینڈ کریں اگر اس سے آپ کے نمبر کم ہے تو تاکہ آپ کا ان اگزام میں سیلیکشن ہو سکے آرام سے ہو جائے گا اگر آپ من لگا کے تیاری کریں گے تو دوستوں یہ ویڈیو پورا وستار پروپ میں نے بتایا ہے کہ آپ کے کم سے کم اتنے کیوشن کیوں صحیح ہونے چاہیے اگر اس سے کم ہے تو آپ کے دوستوں فیجیکل کے لیے کول ہونا مطلب تھوڑا کم چانس ہو جائیں گے اور اگر فیجیکل کے لیے کول ہو بھی جائے گا تو آپ کا فائنل سیلیکشن ہونے کے چانس ہے وہ بہت ہی کم ہو جائیں گے کیونکہ فیجیکل میں یہ تو ہے نہیں آپ کا اگر پاس ہے تو آپ کو پورے پندرہ نمبر ملیں گے اور اگر آپ پاس نہیں ہے تو ڈسک والیفائی ہو جائیں گے تو اس پہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں صرف اتنا ہی آپ کو اس کو دوڑ کو مطلب کلیر کرنا ہے اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تب ہی میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کے اس سے بھی نمبر کم ہے تو آپ کا فائنل سیلیکشن کے چانس تو بہت ہی کم ہو جائیں گے ہو سکتا ہے اگر ایک آدھ نمبر اوپر نیچے فیجیکل کے لیے کول ہو تو آپ فیجیکل کے لیے ضرور اپلائی ہو جائوں لیکن اس کے زیادہ آگے ہے وہ چانس بہت ہی کم ہو جائیں گے تو دوستوں ویڈیو میں بنے رہی ہم ایک پوری چرچہ ہے وہ وشتار پروک آپ کے ساتھ کریں گے اور آپ کو یہ ویڈیو جروری مطلب تارکک روپ سے بنایا گیا ہے آپ اس سے سہمت بھی ہوں گے تو دوستوں ویڈیو اچھا لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو دوستوں بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فیجیکل کے لئے کم سے کم کتنے کیوشن وہ صحیح ہونے چاہیے تو دوستوں یہ آنسور کی کے بعد میں نے ویڈیو بنایا ہے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ آنسور کیا وہ جاری کر دی گئی ہے اور آپ کو پندرہ تاریک تک تین دن کا ٹائم ملائے اگر کسی بھی کیوشن پہ آپ کو اپتی لگانی ہے کسی بھی کیوشن پہ آپ کو آپتی لگانی ہے تو آپ کے پاس پندرہ نومبر تک کا ٹائم ہے آپ آپتی لگا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو آپتی والے بوکس میں جا کے کسی بھی بوک کی فوٹو خینس کے بھی لگانی ہے کہ اس فوٹو میں مطلب اس بوک میں یہ آنسور وہ بتایا گیا ہے جبکہ آپ نے یہ آنسور وہ ماننا ہے کیونکہ دوستوں کیوشن پہ بہت پہ آپتی لگ سکتی ہے ایک بھی کیوشن ہے وہ ساید میرے کو دیان میں ہے میں نے سبھی آنسور کی دیکھی ہیں ایک بھی کیوشن آپ کا ڈیلیٹ نہیں کیا گیا ہے جبکہ کچھ کیوشن ہر پیپر میں تھے جس میں چاروں اپسن ہی یا تو گلت تھے یا پھر دو یا زیادہ ہے وہ اپسن صحیح تھے لیکن ان کیوشن کا کچھ نہیں کیا ہے تو یہ گلت بات تھی آپتی ہے وہ ضرور لگیں گی اور بہت ساری لگیں گی کیونکہ دو تین کیوشن تو آرام سے ڈیلیٹ ہونے چاہیے تھے اب بات کرتے ہیں دوستوں کی اس کو ہی دھیان میں رکھتے ہوئے کہ لگ بھگ جنرل کی لگ بھگ آپ کی کم سے کم کتنی کیوشن ہوں وہ صحیح ہونے چاہیے تو دوستوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جنرل کی تو دوستوں اگر آپ جنرل کے ٹیگری یہ ہو تو دوستوں ایک تو مطلب فیجیکل کے لیے کول ہونا اور ایک ہے فائنل مطلب آپ کا سیلیکشن ہو یہ دو ہیں وہ الگ الگ باتیں ہوں گے کیونکہ پانچ ایک سیٹ پہ پانچ بندوں کا سیلیکشن ہوگا اب پانچ کا مطلب یہ ہے کہ جنرل میں مان لوں پانچ سیٹے ہیں تو پچیس دنے وہ بلائیں گے جنرل کے ٹیگری سے اب اس کے ہم مطلب اگزامبل کی روپ میں سمجھتے ہیں مان لیجئے ان کے سب سے زیادہ ہیں بندے کے نمبر ایک سو پچیس مطلب ایک سو پچیس کیوشن اس بندے کے صحیح ہیں اور ایک کے صحیح ہیں ایک سو پندرہ مطلب پچیس میں جو آئی ایسٹ پہلے نمبر پر آئے جنرل کے ٹیگری کا اس کے ایک سو پتیس ہیں اور لاشٹ میں جو پچیس بندہ ہے پانچ سیٹوں میں مطلب پانچ بنا بلائیں گے تو اس کے ہیں ایک سو پندرہ دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ پندرہ میں سے پچیس دوڑیں گے تو اس میں لگ بک ہم مان کے تلیں اگر آدھے بھی دوڑ کو کوالیفائی کرتے ہیں تو لگ بک پچیس میں سے تیرہ بندے ہیں وہ دوڑ کے لیے کوالیفائی ہو جائیں گے تو سب کو پندرہ نمبر ملیں گے تو ایک سو پتیس والا دوڑ کلیر کرے گا تو اس کے ایک سو چالیس ہو جائیں گے اور ایک سو پندرہ والا دوڑ کلیر کر بھی لے گا مان لیجی تو بھی اس کے صرف ایک سو تیس ہی ہوئے تو دس نمبر وہ پھر بھی پچھے رہا اب یہاں پہ ایک فائدہ یہ ہوگا جس بھئی بندے کے پاس وہ دس نمبر ہیں ہوم گارڈ والا ڈپلومہ ہے یا پھر جو رازستان پھولیس سے سماندھی ڈپلومے ہیں یا پھر این سی سی ہیں جس سے آپ کو دو سے پانچ نمبر اور دس نمبر تک آپ اس پرکار لے سکتے ہیں اگر تو آپ کی نونتم کٹیگری کے اندر یہاں پہ مان لیجی ایک سو پندرہ والا بچہ ہے اگر اس کے پاس ان دس نمبر میں سے کچھ بھی ہے پانچ نمبر بھی اگر وہ یہاں سے لیتا ہے تو اس کے تانس سے جوئن ہونے کے زیادہ ہوں گے کیونکہ دس نمبر یہ مل جائیں گے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا بیرتیوں کو اور سیٹیں آپ سب کو بتا ہے کہ چوان سو سیٹ ہیں بہت کم ہو جائیں گے لاشٹ یئر سے ہم اگر تلنا کریں گے تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لاشٹ میں آپ کے مطلب دوڑ کے لیے کوالیفائی ہونے سے اچھا ہے کہ آپ روپ رہو تاکہ آپ کا فائنل سیلیکشن بھی ہونے کے چانس سے وہ زیادہ ہو کیونکہ دوڑ کرنے کے لیے بھی آپ کو کم سے کم ٹائم تو لگانا پڑے کا دوڑ میں بھی ہر دن صبح سے ہم آپ کو دوڑ کے تیاری کرنے پڑے کی ٹائم اس میں بھی ویسٹ ہوگا تو آپ کے اگر اچھی کیٹیگری میں یا اچھی رینک ہے یا پھر سیلیکشن لینا ہے آپ کو تو آپ کے آرام سے مطلب ماں جتنی بتا رہا ہوں کیونکہ اس سے دس یا بارہ کیونکہ آپ کے زیادہ رائٹ ہوں گے تب ہی آپ فائنل سیلیکشن کی دوڑ میں سامل ہو سکیں گے ورنہ آپ سب کو پتا ہے کہ ان سی سی اس کا دو چار نمبر کا بہت زیادہ ہے وہ فرق پڑ جائے گا سیٹیں کم ہونے سے اس کا بہت زیادہ افکٹ پڑے گا ایک ایک پوئنٹ سے بچے ہیں ہو رہے جاتے ہیں تو یہاں پہ دس نمبر ہیں دس نمبر تو بیس کیوشن کے برابر ہو گئے تو اس کا ضروری افکٹ پڑے گا این سی سی والوں کا یا پھر جو اور بھی ہیں ہومکارڈ سے سمجھنے ڈیپلوم ہے اس کا آپ کی کٹوپ پہ بہت زیادہ ڈیفرینٹس ہے وہ آئے گا آپ فائنل سیلیکشن ہو تب آرام سے آپ دیکھ بھی سکیں گے کہ ہاں یار بہت زیادہ ہائی کٹوپ ہو گئی ہے لیکن ہائی کٹوپ جانے میں ایک تو پیپر ایزی ہو گیا پیپر سے بھی زیادہ ہے وہ دس نمبروں کا افکٹ ہے وہ بہت زیادہ آئے گا تو دوستو آپ بینہ کسی دیری کے بات کرتے ہیں کٹوپ کے بارے میں بھی جنرل کی کٹوپ ہے دوستو آپ جنرل کیٹیگری میں کم سے کم فیجیکل کا کول ہو جائے گا آرام سے کم سے کم اگر آپ کے ایک سو پندرہ کیوشن رائٹ ہے ایک سو پندرہ کیوشن اگر آپ کے صحیح ہیں تو آپ جنرل کیلئے آرام سے مطلب فیجیکل کیلئے کول ہو جائے گا دوستو لیکن آپ کا فائنل سیلیکشن ہونے کے چاندھ سا وہ بہت ہی کم ہے ہاں فائنل سیلیکشن اگر آپ کو جنرل کٹیگری سے لینا ہے اور آپ کے پاس این سی سی والے ڈیپلومے یا وہ دس نمبر سے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو کم سے کم ایک سو پچیس کیوشن رائٹ چیئے ہیں اگر ایک سو پچیس سے زیادہ ہیں اور آپ دوڑ کے لئے رکھ کر لیتے ہیں تو آپ کی چاندھ سے ضرور بنتے ہیں فائنل سیلیکشن کے اس سے کم ہیں تو آپ کو ایک سو پندرہ تک دوڑ کا آپ کے پاس آ جائے گا رام سے کولیٹر یا رام سے آپ مان کے چلو پیپر چیک کتنا بھی ایجی ہو پوشن کتنی بھی کم ہو لیکن ایک سو پندرہ ایک سو اٹھارہ کیوشن اگر آپ کے رائٹ ہیں تو رام سے آپ دوڑ کے لئے ہو جاؤ گے لیکن آپ کا فائنل سیلیکشن کے چاندھ سا وہ بہت کم ہوں گے تو دوستو اب بات کرتے ہیں جنرل میں ہی اگر آپ فیمیل کیٹیگری سے ہیں تو دوستو آپ پانچ سے کیوشن ہیں وہ کم کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہے اور ڈیفرنس نہیں آنے والا ہے مطلب اگر جنرل فیمیل کے ہم بات کریں تو ایک سو دس کیوشن آپ کے کم سے کم صحیح ہونے چاہی ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو او بی سی کی تو دوستو راجستان فلس کی ہم اگر لگاتا ہے پچھلی بڑھتیوں کے ٹرینڈ دیکھتے جائیں تو جو لسٹ آتی ہے فائنل سیلیکشن کی اس میں آپ کی کیٹیگری بھی انکیت ہوتی ہے تو وہاں پہ جنرل کیٹیگری یہ بندے تو بہت کم ہوتے ہیں جنرل کی شیٹو پر ہی لگ بھگ او بی سی والے بندے ہی لگتے ہیں تو او بی سی کی مریٹا وہ اس سے جسٹ ایک یا دو کیوشن ہی کم رہے گی مطلب او بی سی کی میں بات کروں تو یہاں پہ 113 سے 114 کیوشن آپ کے رائٹ ہونے جائے ہیں فیجیکل کے لیے اگر اس سے کم ہیں تو آپ دوستو امید ہے وہ آپ نئے کے برابر رکھیں کہ آپ کا فیجیکل کے لیے سیلیکشن ہوگا اور اگر فیجیکل کے لیے ہو بھی جائے گا تو فائنل سیلیکشن کا تو آپ بھول جاؤ کیونکہ امید لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے اچھا ہے کہ آپ تیبھی آنے تو آپ کے لیے اوپسن ہے وہ بہت ہے اس سے اچھا ہے کہ اس کی تیاری شروع کر دو اگر اس سے آپ کے نمبر کم ہے تو اب بات کریں دوستو ای ڈبلو ایس کی تو یہاں پہ دوستو بہت زیادہ ڈیفرینس آئے گا ای ڈبلو ایس کی کٹوپہ وہ بہت زیادہ کم جائے گی کیونکہ جنرل کیٹیگری کے اندر جنرل کیٹیگری کے بندے تو ملتے نہیں ہیں اوپسی والے ہی لگتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ راجستان فلس کے اندر جنرل کیٹیگری والی جو مان لیجی ہم بات کریں تو مان مان بانیاں ماروڑی بحثہ میں مان مان مانیاں تھا کریں وہ راجستان فلس کے تیاری ہیں وہ کم کرتے ہیں اس کا مطلب ان کی کٹوپہ وہ تھوڑی کم جائے گی آرام سے جائے گی تو آپ اگر ای ڈبلو ایس کیٹیگری سے ہیں تو آپ کی کٹوپ لگ بھگ 110 کیوشن کے آس پاس رہنے کی سمباؤنا ہے 110 یا 110 سے کم بھی جا سکتی ہے لیکن وہی بات میں آپ کو بھی دورا ہوں گا کہ آپ کی بھی فائنل سیلیکشن کے لیے بھی آپ کو کم سے کم 115 یا 118 اگر آپ کے کیوشن رائٹ ہے تو آپ ضرور امید لگا سکتے ہیں اس سے کم ہے تو آپ امید نہ لگائیں یہی میری آپ کو شلائے اب دوستو فیمیل کیٹیگری کی بات کریں تو آپ اس سے دو یا تین مطلب کیوشن وہ آرام سے کم کر سکتے ہیں جیسے جنرل کیٹیگری ہم نے بات کی تو 110 سے 111 کیوشن آپ کے رائٹ ہونے چاہی ہیں اسی پرکار OBC سے آپ جسٹ ایک دو نمر ہی کم کرو OBC میں آپ بات کریں فیمیل کیٹیگری کی تو آپ لگ بگ 110 کے آس پاس بان کے سلو اور EWS میں آپ 105 تک جا سکتے ہو 105 نمر مطلب کیوشن آپ کے صحیح ہیں تو آپ ضرور EWS سے فیمیل کیٹیگری سے سلیکٹ ہو جائیں گے اگر آپ کے NCC ہے تو آپ کے ایک دم سونے پر سوا گیا آپ کا سلیکشن وہ 100% ہو جائے گا اس میں کسی سے پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اگلی کیٹیگریوں کی تو دوستو اب آتی ہے MBC MBC کی اگر میں بات کروں تو MBC میل کی انترگت دوستو MBC میل میں آپ کی مریتہ وہ لگ بگ 105 تک جائے گی 105 سے 108 105 سے 108 کیوشن آپ کی رہنے کی سمباؤنہ ہے اگر آپ کے اتنے ماغس ہیں 105 سے 108 آپ کے کیوشن ہیں وہ رائٹ ہیں تو دوستو آپ کو فیجیکل کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ 100% فیجیکل کے لیے آرام سے اپلائی ہو جائیں گے لیکن وہی بات ہے یہاں پہ ان 10 نمبروں کا ایفیکٹ وہ بہت زیادہ آئے گا اگر آپ کے NCC ہے تو آپ 100% وہ فائنل سیلیکشن بھی لے جاؤ گے اگر دوستو آپ کے ساتھ پاس وہ 10 نمبر میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو دوستو آپ کی سمباؤنہ بہت کم ہو جائے گی کیونکہ 12-13 لاکھ بندوں نے اگزام دیا اس میں سے 5000 میں آنے کے لیے یا تو آپ کو ٹوپ کرنا پڑے گا ریٹن میں اور وہاں پہ ٹوپ نہیں کرتے ہیں آپ سب سے لاشٹ میں سیلیکٹ ہوتے ہیں مطلب 105 نمبر والا بندہ سیلیکٹ ہوگا تو وہ 120 والے کی ہوڑ نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ایکسٹر میٹیریل نہیں ہے یہاں پہ ایکسٹر میٹیریل کیا ہے یا تو آپ کے پاس ہومکارڈ والا کچھ ہو یا پھر رازستان پولیس کے جو مطلب 10 نمبر ہیں وہاں سے آپ کو اگر 5 نمبر بھی مل رہے ہیں تو آپ ضرور لگ بگ آپ کے سو کیوشن صحیح ہونے چاہی ہیں اگر آپ کے سو کیوشن صحیح ہیں آپ پتاس نمبر تک جا رہے ہیں تو آپ کا فائنل سیلیکشن کی ہونے کی سمبابانہ وہ زیادہ ہے ہو سکتا ہے آپ کا فیجیکل اس سے کم میں بھی آپ فیجیکل کے لیے اپلائی ہو جاؤں لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ دوڑ میں یہ ٹائم کے لیے لگ بگ صبح شام ایک ایک گھنٹہ وہ پسینہ بہیں گے اس کے بعد آپ دوڑ کے لیے رکر پاؤ گے اور اس کے بعد آپ کا اگر فائنل سیلیکشن نہیں ہوا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوئی دوستوں آپ کے لیے بھی تو آپ کے لیے سب سے اچھا سکور ہے وہ سو کیوشن آپ کے کم سے کم رائٹ ہونے چاہیے تاکہ آپ بہت ہی اچھی ستیب میں ہوں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس سکور تھوڑا کم ہے تو آپ کے پاس این سی سی یا ان دس نمبروں میں سے کچھ آپ کو مل رہا ہے دو چار نمبر بھی آگر وہاں سے آپ کو آ رہے ہیں تو آپ اتنے کیوشن ہوا گھٹا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا آپ کا ایک کیوشن ہوا آدھی نمبر کا تھا تو آپ کو اگر باہر سے آٹھ مطلب چار نمبر آپ کما رہے ہیں چار نمبر آپ کو مل رہے ہیں ان سی سی کی وجہ سے تو یہاں پہ اگر آپ کے آٹھ پانچار کیوشن کم بھی ہوں گے اور فیجیکل کے لیے آپ ایک دم لاسٹ میں سے بھی کوالیفائی کرو گے تو آپ فیجیکل کلیر کرنے پر آرام سے جوئن ہو سکو گے اب بات کرتے ہیں دوستوں ایسٹی کٹیگری کی تو ایسٹی کٹیگری میں دوستوں آپ کے لگ بگ نائنٹی کے آس پاس سے کیوشن ہونے چاہیے نائنٹی یا ماں کونگی نائنٹی سے لے کر نائنٹی ٹو یا نائنٹی فور کے آس پاس نائنٹی سے نائنٹی فور اگر ایسٹی کٹیگری میں آپ کا شکور ہے تو دوستوں آپ بہت ہی اچھی استیتی میں ہیں اور آپ کو دوڑ کے لیے مطلب آرام سے تیاری کرنی چاہیے صبح سے ہم دونوں ٹائم تاکہ آپ کی دوڑ وہ آرام سے کلیر ہو سکے کیونکہ ایک جنہ دوڑنے سے اور لگ بگ دوستو تین سو کے بیچ میں دوڑنے میں بہت زیادہ وہ فرق ہوتا ہے وہاں پر دشٹ بھی اڈے گی تو آپ یہ مانکے چلے گی آپ کو پچیس منٹ میں دوڑ کلیر کرنی ہے تو آپ کو گھر کا ٹائم ہو وہ لگ بگ بائیس تیس منٹ کے آس پاس رہنا چاہیے تب ہی آپ وہ دوڑ کلیر کر پاؤ گے اب بات کرتے ہیں دوستو فیمیل کٹیگری کی تو ایم بی سی میں فیمیل کٹیگری کی کٹو فا وہ دوستو لگ بگ سو نمبر کے آس پاس رہے گی مطلب سو کیوشن کی آس پاس رہے گی نمبر نہیں سو کیوشن کی بات کر رہا ہوں دوستو لگ بگ آپ کے سو کیوشن یا ایک سو ایک کیوشن ہے تو آپ ایم بی سی فیمیل سے آرام سے آپ کو فیزیکل کے لیے کول ہو جائے گا اسی پرکار ایسی کٹیگری میں ہیں تو فیمیل کے کٹو فا وہ لگ بگ نائنٹی فائب کے آس پاس رہے گی اور ایسی تی کٹیگری سے آپ اگر آتے ہیں تو لگ بگ ایٹی فائب کے آس پاس اگر آپ کا کیوشن رائٹ ہے تو آپ آرام سے فیزیکل کے لیے کوالیفیائی ہو جاؤ گے لیکن اسی پرکار میں کہوں گا کہ آپ کا فائنگل سیلیکشن ہے کہ سمبھاؤنا تھوڑی کم لے گی اگر آپ یہاں پہ نیچے والی مطلب نائنٹی اپر لیمیٹ اور لوگر لیمیٹ دو ہوتی ہیں تو آپ کو جو لوگر لیمیٹ بتائی ہے اگر اس کے آس پاس آپ کا سکور ہے تو آپ کو این سی سی والے ان دس نمبروں میں سے کچھ جرور سیئے ہوگا آپ کو فائنگل سیلیکشن لینے کے لیے اور اگر آپ کی اوپر والی لیمیٹ کے پاس نمبر ہے جیسے یہاں سے نمبر سے چوریان میں بتائیں تو آپ کے اگر چوریان میں کوشن رائٹ ہیں تو آپ دوڑ کلیر کروگے تو بھی آپ امید لگا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا فائنگل سیلیکشن ہے وہ ہو جائے تو دوستوں امید ہے میں نے آپ کو ایک وستار پوروک جانکری دینے کی کوشش کے راجستان پولیس کے سندرب میں آپ کو امید اچھی بھی لگی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی اور کچھ سے یتھارتہ بھی اس میں ضرور لگی ہوگی کیونکہ پیپر وہ تھوڑا ایجی تھا اب دوستوں ایجی تھا آپ کہیں کہیں گے ہارڈ بھی تو تھے کیوشن لیکن دوستوں ہارڈ تھے کیوشن لیکن کچھ کیوشن بہت ایجی ہونے سے اور آپ یہ مانکے سلو آپ کے مطلب کمپیٹیشن کتنا ٹپ تھا چون سو ابھیرتی تھے اور لگ بھگ تیرہ لاکھ نے اگزام دیا تو آپ یہ مانکے سلو لگ بھگ ڈائیسو میں سے ایک بندہ ہوگا تو ڈائیسو میں سے ایک بندے گے تو رام سے اتنے کیوشن رائٹ ہو جائیں گے ہوں گے ہوں گے آپ یہ مانکے سلو ابھی جو ریزلٹ آیا ہے لائیبریرین کا اس کی بھی کوئی امید نہیں کر رہا تھا اس سے زیادہ ستر پرشنٹ وہ کٹوپ چلے گئی تین گونے کی ابھی پانچ جیسے ایک گونہ میڈٹ آئے گی تو لگ بھگ اسی پرشنٹ وہ کٹوپ رہی گی تو دوستو آپ یہ دیکھو کہ اسی اسی پرشنٹ وہ کٹوپ جا رہی ہے تو آپ کی بھی رام سے میں نے جو بتائی ہے اس سے کم نہیں جانے والی ہے یہ مانکے چلو کہ جو میں نے بتائی ہے وہ نیونتم ہے اس سے ہی اوپر رہنے کے سمباؤنا ہے تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر جرور کریں اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جرور کریں اور بیل آئیکن کو جرور دبائیں تو دوستو تھینک یو